آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ خان صاحب کا جو ایک سٹریٹیجی تھی اس سے بھی تھوڑا سا متاثر ہیں کیونکہ آپ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ مقدمولیہ جو ہے وہ یوتھ میں نوجوانوں میں اس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بائیس سے پتیس سال لگا کہ یہ والی جنریشن تیار کی ہے آپ اصل مدہ پہ آئیں شدید اختلاف کئی جگہوں پہ ہے خان سے لیکن ہم کیوں نہیں بولتے ہم اس کے احسان مند ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی ہمیشہ اس کے احسان مند رہ گی کہ وہ جو یوتھ تیار کر رہے وہ ہمارے لئے تیار کر رہے آپ کے لئے ہاں وہ مستقبل میں پی ٹی آئی کے ووٹر مر جائیں گے نون اور پیپلز پارٹی میں مستقبل میں کبھی بھی نہیں جائیں گے اس کا مستقبل پاکستان نظریاتی پارٹی ہے تو یہ یوتھ رین ہو رہی ہے اس کو شعور مل رہا ہے ایون تارال قادری صاحب نے سیاست میں آنے سے دستورداری کر دی ہے سارا دن کہتے رہیں گے نظام کے خلاف نظام کے but at the end of the day آپ نے کسی کو ووٹ دینا ہوتا ہے تو جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں باقی پلیٹیکل پارٹیز میں تو جو بھی پڑا لکھا بندہ ہوتا ہے فہم و فراست والا مہبے وطن شہری ہوتا ہے اس کے آپشن ہمارے طرف آئے گی انشاءاللہ صرف ہمارا میسج ماں تک انوے ہونے کی ضرورت ہے عوام تک ہمیں میڈیا کوریز سے ہی مل جائیں ایک چیز یہ ہے کہ میسج کنوے کرنے کی بات کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے جو ہے پورا سرگر میں کوئی اور پارٹی کر نہیں رہی آپ کی پارٹی اس ٹائم بھی جو جلسے ہو جائے ہو اپنی اجتماع جو کر رہی ہے تو کیا وجہ بھی تک میسج سیدرہ کنوے نہیں ہو ہم نے جو ریسنڈ الیکشنز دیکھے تھے تب بھی ہم نے دیکھا کہ شاید ایک سیڈ بھی کچھ نہیں ملا ہمیں ہم نہیں جیت پائے دیکھیں لیکن ہم نے اگلے دن اپنی شکست تسلیم کی ہم نے تو تسلیم کر لی نون اور پی پی والے بھی ضرور دکھائیں وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا لیاقتباہ کا جلسہ تھا ایک تاریخ خصاص جلسہ تھا اور اس سے دس گنا چھوٹے جلسے جہاں گی کریم صاحب پرویز خٹک صاحب کرتے تھے اور تین تین گھنٹے انہیں لائف کوریج ملتی تھی یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں کبریج نہیں مل رہے ہیں اگر ہمیں صحیح طریقے سے کبریج مل جائے پی ٹی وی ہمیں ایک بار چلا لے گاؤں دہات میں ہماری رسائی ہو جائے اب ہم کیوں نہ ووٹے ہیں کیا کرنا پڑتا ہے پی ٹی وی کی کبریج کے لیے اوورال میں بتا رہو میڈیا کی کبریج کے لیے ہونی چاہیے کرنا کیا پڑتا ہے کرنا کچھ نہیں پڑتا محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے بڑے چلسے کرنے پڑتے ہیں اور جو کرنا پڑتا ہے وہ آپ چلائیں گے نہیں وہ کسی اور چینل پہ آپ پہ انٹویو دے دیں نہیں نہیں آپ بتائیں چلیں یہ بتا دے نا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ every political party is compromised except PNP وہ اپنے دیکھیں آپ اپنی انا پہ compromise کر جائیں بری بات نہیں ہے انا کو کبھی کبار پیچھے رکھنا پڑتا ہے لیکن they had compromised on their ideology شہید ذلفقار علی بھٹو شہید محترمہ بن عظیب بھٹو ان کی روح آج تڑپ رہی ہوگی کہ یہ وہ people's party نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اپنی جان کا نظرانہ دیا تھا باچہ خان بابا آج اگر زندہ آتا تو سب سے پہلے احمد ولی کو گولی مار کے خود جیل میں چلا جاتا جو کام یہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اینکیم کی example لیں جو نعرہ لگاتے تھے منزل نہیں رہنوما چاہئے ان کا software ایک تھاکور صاحب نے آکے اپ ڈیٹ کر دیا اس نے کہا نہیں بس ابھی ہمیں صرف منزل چاہئے میں نے کراچی جلسہ کیا مزارے قائد پہ پشلے ہفتے میں نے کہا جی آپ لوگوں کو نہ منزل چاہئے نہ رہنوما چاہئے آپ کو حکومت چاہئے چاہے وہ مشرف کی گود میں بیٹھ کے ملے چاہے زہولہ کی گود میں بیٹھ کے ملے چاہے وہ عمران خان کے قدموں میں بیٹھ کے ملے چاہے وہ نواز شریفیہ کسی کے ابھی تو آپ نے مہاجر کا ووٹ مہاجر کے نام پہ انٹی سندھی ووٹ لے کے پیبلز پارٹی کے آگے بیچ دیا تو نظریات پہ کمپرمائز ہر پارٹی نے کیا یہ پارٹیز بنی تھی پاکستان کو مستقم کرنے کے لئے مسلم لیق پاکستان کے بانیوں کی جماعت ہے اور کن سے ازادی کس سے لی تھی ہم نے انڈیا سے تو نہیں لی تھی برطانیہ سے لی تھی اور یہ ہر چار سال کے بعد حکومت کرنے کے بعد اپنے آبائی وطن انگلستان چلے جاتے ہیں تو پچھتر سالوں میں اپنے ملک کو اس کابل نہیں بنا سکے تو ایڈ آف دے ڈے بات یہ ہے کہ جہاں جا کے یہ کمپرمائز کراتے ہیں ہم وہاں جا کے کمپرمائز کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں برابری کی سطح پر آئیں بات کرنے ہیں ایدھر یو کنونس می ایدھر آئی وڈ کنونس یو اور وٹسو ایور وڈ بی اندہ بینیفٹ آف پاکستان اون مشترکات پہ آکے بیٹھے ہیں اب لیٹس سی کب تک ہمارا پیغام پہنچتا ہے نہیں بھی پہنچتا تو تو بی ویری فرنک اسے ہوگا جو بائیس گریٹ کے آفسرز بیٹھے میں ہیں یا بڑے سینیٹرز بیٹھے میں ہیں ایم ایم پی ایس بیٹھے میں ہیں ہارڈلی ان کے تین سال ہیں ان سب نے ریٹائر ہونا ہے ان کے بعد ایک اور لٹ آئی گی وہ بھی تین سال رہی گی اس کے بعد جو لٹ آئی گی وہ اس موبائل کے دور میں سے آنکھ کھولی ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹیز کے بہت قریب ہوں گے ان کے اور ہماری آئیڈالوجی میچ کرتی ہے کافی حد تک اور میں نے دیکھا جو پچھلے بارہ سالوں سے میں نے سٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا اور میں یونیورسٹیز میں گیا آج وہ بچے اپنے اپنے کسی لگ کسی چھوٹے موٹے مقام پہ بیٹھے ہیں مستقبل میں وہ اچھے مقام پہ بیٹھے ہوں گے تاکہ جب ہم پارلیمان میں ہوں گے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری بیروکیسی اور ہماری جوڈیشنی میں ایسے لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو خان اور بھوٹو کے ساتھ ہوگا ہے